فلسطینیوں کا قتل عام اور نسل کشی ہو رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف مسلم امہ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے میں اپنی طرف سے اپنے سادیوں کی طرف سے اور پھر اپنی پارٹی مسلمنی قنون اس کے حقائد میاں محمد نواز شیف صاحب کی طرف سے ان تمام دردناک لہمات میں معصوم اور مظلوم فلسطینی شہریوں کے ساتھ مکمل یقجیتی اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جو جتنی رپورٹنگ ہو رہی ہے جو تفصیل گلوبل میڈیا میں آ چکی ہے یا آ رہی ہے ہم اسرائیلی فوج کی طرف سے غزہ پر جو جاری اندہ دن بمباری ہو رہی ہے اس کی سخت ترین الفاظ میں مضامت کرتے ہیں اس کے نتیجے میں جناب چیئرمن میڈیا کے مطابق آٹھ ہزار سے زائد معصوم فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں اور ان میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے زخمیوں کی تعداد جو ہے اس وقت تک جو رپورٹنگ نمبر ہے وہ بھی بیس ہزار سے زائد تجاوز کر چکے جناب چیئرمند میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس نے کسی بھی بنیادی جو انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی بھی شخص ہو چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اس کے دل کو ضرور ہلا کے رکھ دیا ہے ہم نے دیکھا کہ ایک ہسپٹل میں بمباری کی گئی اور پانچ سو سے زائد لوگ فلسطینی جو وہاں تھے لوگ موجود تھے اور جو ڈاکٹرز تھے جس پہ خواتین تھی بچے تھے اور جو مریض تھے وہ پانچ سو زیادہ شہید ہوئے ہماری بدقسمی ہے کہ اس وقت جو یہ 23 دنوں کے خوفناک قسم کے ایمیجز آ رہے ہیں تفصیل آ رہی ہے گلوبل میڈیا میں لیکن کوئی میننگفل ایکشنز ابھی تک دیکھنے میں نہیں آیا شہری عبادیوں پہ ہسپسالوں میں مساجد سکولوں پہ اندہ دن بمباری جاری ہے اسرائیلی فوج نے جو کھانے پینے کی ایشیا ہے میڈیسنز ہیں پینے کا پانی ہے انرجی اندن اور بجلی وغیرہ کی سپلائی بند کر دی ہے جس کے نتیجے میں ہمارے مظلوم فلسطینی بہن بھائی بے پناہ مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں جنابے چیئرمن اسرائیل کا فلسطینیوں کو شمالی غزہ کے ہاسپیٹلز کو خالی کرنے کا جو الٹی میٹم ہے اس کے نتیجے میں گلوبل میڈیا کرڈیبل ریپورٹس کا مطابق قریبا ستر لاکھ لوگ شمالی غزہ سے مائگریٹ ہو کے مجبوراً آپ نے گھر بڑھ چھوڑ کے وہ جنوبی غزہ میں شفٹ ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے کے نتیجے کے نتیجے میرا خیال ہے کہ اتنا ظلم اتنی تواہی اتنی انپیرل قسم کی باربیرک ایکشنز پچھلی کئی دہائیوں میں ہمیں نہیں ملتی یہ اسائل کے یہ تمام غیر انسانی غیر خلاقی اور ظالمانہ کاروائیوں کے نتیجے میں جو لوگ اس وقت وہاں سفر کر رہے ہیں جو لوگ صحیح دھو رہے ہیں جن لوگوں کو ڈیلی کھانے پینے کی اشیاء موجود یعنی آویلیبل نہیں ہیں پانی پینے کے لیے نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتشیت قوم ہمیں اس پہ میننگفل ایفرٹس کرنی چاہیے پاکستان کی یہ ایک ذمہ داری ہے ہم ایک بین القومی برادری اور جو فورمز ہیں اس کا ممبر ہیں اور یہ جتنے فلسطینی عوام پر اس وقت تشدد اور بربریت ہو رہی ہے اس کے خلاف ہمیں ایک سٹرونگ نہ صرف خود آواز رکھانی چاہیے بلکہ ایفرٹس کرنی چاہیے جو ریلیمنٹ فورمز ہیں OIC ہے دوسرے اسی طرح کے جو یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل دوسرے جو فورمز ہیں اس پہ ہمیں ایک مسلمان ملک ہونے کے ناتے ہمیں اپنا پورا فرض ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان کی سپورٹ کے لیے نہ صرف آواز اٹھائیں بلکہ میننگفل ایکشنز ہم لینے کے لیے دنیا کو ریکویسٹ کریں ابھی تک جو کچھ دیکھنے میں آیا ہے کوئی کسی قسم کی اس میں شدد میں کمی نہیں آ رہی یہ مین کنی پا Next